ہم بغداد کو کس تعرف سے جانتے ہیں اس میں ہزاروں والی گزرے ہیں لیکن وہ سے اگر پہچان ملی ہے تو پھر شہن شاہ بغداد کے نام سے غوث پاک کے نام سے ملی ہے کتب بالعصالہ غوث پاک وہ ان صدیوں میں چمک رہے ہیں سورج کی طرح اور مجدد الفیسانی اسی سورج سے روشنی لے کے چاندنی من کے چاند کی طرح چمک رہا ہے آپ فرماتے ہیں من استغا سبی جس نے مجھ سے مدد چاہی کسی بھی مصیبت میں فرما کوش فتن ہو وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی مجھے یا عبدالقادر کہہ کے جس نے مجھے آواز دی من نادانی بے اسمی کسی بھی مشکل میں فورجتن ہو وہ مشکل اس سے دور کر دی جائے گی آل حضرت لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں شمار سے باہر ہیں ابن تیمیہ بھی آپ نے فتاوہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ جس ہستی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ دنیا میں پھیلیں اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کا آدھا تھا جب آپ نے یہ شیر پڑھے فَزَّهَرَتْ يَدُوْهُ سَلَّ اللَّهُ لِهُ وَسَلْمَ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ظاہر ہو گیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس آدھ سے مسافہ کیا مجھے آستانہ مقدسہ بغداد شریف میں ہی اجازت جو دی حضرت شیخ عبدالقریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام اورادوں وظائف کی تو میرے ساتھ جتنے منسلک ہیں میں لائیو وہ اجازت آگے بھی صلات غوثیہ کے لحاظ سے دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شجرِ سرو سحی کس کے اگائے تیرے فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پیرانِ پیر پیرِ دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ شیر العزیز کی بارگاہ میں خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے یہ لکھا شجرِ سرو سہی کس کے اگائے تیرے مارفت پھول سہی کس کا کھلایا تیرا شجرِ سرو سہی کس کے اگائے تیرے مارفت پھول سہی کس کا کھلایا تیرا تُو ہے نوشہ براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصلِ سمن گوند کے سہرہ تیرا نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہِ نور نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالہ تیرا مزرہِ چشتو بخاراو عراقو اجمیر کونسی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کس گلستاں کو نہیں فصلِ بہاری سنیاز کونسی سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جللہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام مرکز سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور میں بڑی گیارمی شریف کے موقع پر سنتیس میں افکارِ رضا سیمینار میں آج ہمارا موضوع ہے غوثیتِ غوثِ عاظم خدسِ صرح العزیز میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو کندیلِ نورانی شہبازِ لا مکانی غوثِ سمدانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدسِ حصیر العزیز کے فیوز و برکات سے حصہ اتا فرمائے اور ہم سب کو آپ کی تعلیمات کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس موقع پر آپ سارے حضرات سے جو یا حاضرین ہیں یا لائب ناظرین ہیں سامین ہیں اس دعا کا تلبگار ہوں کہ ہم نے جو اہد کیا تھا کہ مجددِ دین و ملت امامِ علی سنت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضلِ بریلوی قدسِ حصیر العزیز کہ مستند منور اور مقدس معتر افکار کو فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ ایک سو افکارِ رضا سمینار منعقد کریں گے جس سلسلے میں آج سنتیسوہ افکارِ رضا سمینار ہے اور اس دعا کا تلبگار ہوں کہ ربِ ذوالجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ایک سو افکارِ رضا سمینار مکمل کرسکیں اور اعلی طریقے سے تعلیماتِ اسلامیہ کو ان سمینارز کے ذریعے ہم امتِ مسلمہ میں رائج کرسکیں سیدنا غوثِ عظم خودِ سسیر العزیز کی شخصیت کے لحاظ سے ہمارے متعدد پروگرام پہلے ہو چکے ہیں اور ہمارے دوستوں کی کاوش سے تلوِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک کتاب بھی منظرِ عام پہ آ چکی ہے آج کا موضوع بڑا منفرد موضوع ہے کچھ تھوڑا سا مشکل بھی ہوگا لیکن اس کی بڑی ضرورت ہے اور یہ ایک اساسی موضوع ہے جو امت میں بیان کیا جانا چاہیے اور یہ خصوصی طور پر مبلغین خوطبہ کے لیے اور بالعموم تمام امتِ مسلمہ کے لیے ایک نہایت اہم توفہ کی شکل میں میں پیش کر رہا ہوں ربِ ذوالجلال اس کو قبولیتِ تاما عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے حضرتِ غوثِ پاک قدس حصیر العزیز کے فیوز و برکات کو مزید ہم سب کے لیے عام فرمائے غوثیتِ غوثِ عظم رحمہ اللہ تعالی اس موضوع کی بنیادی مباحث تو ہم عقیدہِ توحید سیمینارز میں ذکر کر چکے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی کوئی مدد کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا لیکن ربِ ذوالجلال اپنے محبوبوں کو مقبول بندوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے اپنے دشمنوں کو اپنی مدد کا مظہر نہیں بناتا محبوبوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ کی مدد ان سے ظاہر ہوتی ہے اور اس مدد کو ماننا اور اس مدد کو ماننا اور چہنا یہ کرونِ علا سے لے کر آج تک امتِ مسلمہ میں یہ عقیدہ موجود رہا ہے اور اس مسئلہ پر آئیمہ کی تشریحات قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہیں لفظِ غوث مدد کرنے والی وہ ہستی کہ جو مدد کرنے میں مہارتِ تاما رکھتی ہو ایسی ہستی پر غوث کا اطلاق کیا جاتا ہے عربی زبان میں ایک لفظ اغاثہ ہے جس طرح کے اقامہ ہے اغاثہ غوث سے ہے بابِ افعال اغاثہ یغیس اغاثہ فہوا مغیس یعنی آسان لفظوں میں اغاثہ میں غوث ہے اور پھر مغیس میں اغاثہ ہے اور مغیس وہ لفظ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدف زبان سے کئی بار اللہ کے بندوں کے لئے بھی استعمال ہوا اللہ تو یقیناً حقیقتاً مغیس ہے ہی مغیس بھی ہے مہین بھی ہے ناصر بھی ہے ممد بھی ہے لیکن لفظ غوث جس لفظ کی اندر ہے اور وہ لفظ جس کی اندر ہے یعنی غوث سے کہیں اونچا اطلاق مغیس کا کچھ مقدس لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں ظاہر ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کا نام ہی مغیس تھا مغیس مددگار یعنی لفظ غوث نہیں بڑا لفظ جو ہے اور وہ ایک دو صحابی نہیں بلکہ اس سے زیادہ صحابہ ہیں جن کا نام مغیس تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما کے لحاظ سے بھی بڑی تعلیمات دی ہیں اور جن الفاظ میں معمولی صحابی کہیں شرک کا شائبہ تھا وہ لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے نام بدل دیئے گئے اور اس جگہ دیگر نام ان کو عطا کیے گئے مگر رسول اکرم آخری لمعے تک ان صحابہ کا نام نہیں بدلا جن کا نام مغیز تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کے توحید کے محافظ ہیں توحید کے علم بردار ہیں تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں مکہ مکرمہ میں مختلف مواقع پر بندوں کے لیے انسانوں کے لیے جہاں عبد المغیز کے الفاظ بولے گئے وہاں مغیز کے الفاظ بھی بولے گئے اور یقیناً مغیز میں یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اگرچہ اسما اور آلام میں اعصاف کا لحاظ نہیں ہوتا مگر کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو ساتھی اعصاف کا معنی بھی دیتے ہیں اور کسی بندے کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی محظم کی تعلیمات کا حصہ قرار پایا کہ استقلالاً مستقل بزاد ہونے کے لحاظ سے اللہ کی توفیق کے بغیر تو کسی کے لیے کوئی مغیز نہیں بن سکتا اور نہ کسی کو مغیز مانا جا سکتا ہے لیکن اللہ چاہے تو رب ذل جلال کے بندے غوث بھی ہوتے ہیں مغیز بھی ہوتے ہیں اور اس پر ہمیشہ امت مسلمہ قائم رہی ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی غوثیت کے اندر دو چیزوں کا بنیادی طور پر بڑا دخل ہے ایک آپ کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ میں سے ہونا اور سیادت کی خصوصی برکات اور انعیات نوازشات کا حامل ہونا اور دوسرا ولایت کے لحاظ سے ولایت کی جو منفرد عظمتیں ہیں ان کا حامل ہونا اور ان سے متصف ہونا یہ دونوں چیزیں یعنی نسبت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت کے جو اہم امور ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو جو خصوصی عظمت ملی تو غوث عظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء علیہ السلام تو یہ عظمت اور یہ مقام آپ کو میسر ہے اس سلسلہ میں توفہ اسنہ اشریہ اس کے اندر حضرت شابد العزیز انہوں نے یہ بات لکھی دو سو چودہ صفحے پر کہتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ او حضرت امیر کا ٹائٹل اس لٹریچر میں فارسی کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت برمثال پیران مرشدان می پرستن آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی مقدس اولاد کو تمام امیر مثال پیران مرشدان می پرستن آپ کو اور آپ کی اولاد کو ساری امت پیر مرشد کی طرح مانتی ہے پیران مرشدان کی طرح مانتی ہے و امور تکوین را بائش و بست می دانا اور تمام امت امور تکوینی کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی ذریت طیبہ سے وابستہ جانتی ہے امور تکوینی امور تکوینی یعنی کائنات کے اندر نظام ہستی میں مختلف شعب آجات اور پھر یہی وہ ساری حیثیات جن کو مشکل کشائی یا حاجت رواہی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو شعبد عزیز لکھتے ہیں کہ امور تکوینی را بائشہ وابستہ میداند یعنی ساری امت امور تکوینی کو مشکل کشائی حاجت روائی دستگیری بندہ پروری یا جھولیاں بھرنا یا مرادیں پوری ہونا ان چیزوں کو امت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی ضروریت طاہرہ سے وابستہ مانتی ہے وفاتحہ ودرود وصدقات ونظر ومنت بنام ایشاں رائجو معمول گردیدہ کہ ان ساری حسنیوں کے نام سے فاتحہ درود کا احتمام کرنا ان کے نام پہ صدقات کرنا اور ان کے نام کی نظر ان کے لحاظ سے مختلف قسم کے عیسی سواب حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں رائج و معمول گردیدہ یعنی امت میں رائج ہیں اور امت ان پہ عمل کرتی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو چونکہ آج جو ہماری ایک اپوزیشن ہے وہ وحابی وحابی دیوبندی لوگ انہیں بعض وجود سے اپنا مقتداء قرار دیتے ہیں تو حضرت شاہ عبدالعزیز واضح الفاظ میں امور تقوینی امور ان نفوس کسیہ کا کردار ہے اور امت کے اندر جو فاتحہ درود کے معمولات ہیں جس کی روشنی میں ہی ایک سلسلہ گیاروی شریف کی تقریبات کبھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امت کا معمول ہے چنانچہ باجمی اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است جس طرح کے ان ہستیوں کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہے جو کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ میں سے نصب کے لحاظ شمار نہیں ہوتے ان کے لحاظ جس طرح امت کا معاملہ ہے اب وہ امور تقوینی کے لحاظ سے یا فاتح درود کے لحاظ سے اس کو بھی حضرت شا عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے یہاں پر بیان کیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی غوثیت میں سب سے پہلے اس چیز کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے کہ انہیں فیوز و برکات کے لحاظ سے نسل رسول علیہ صلی اللہ و سلام میں ہونے کی وجہ سے جو ممتاز مقام ملا اس کی وجہ سے آپ کی غوثیت دیگر کئی جو غوث ہیں اس سے انفرادی عظمت و شان کی مالک ہے یہاں پر جو آج کے منکرین ہیں ان کا جو بابا منکرین ہے اسماعیل دیلوی اس نے خود اپنی کتاب سرات مستقیم کے اندر حضرت غوث پاک کا یہ لقب تسلیم بھی کیا اور اسے لکھا بھی ہے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے انہیں یہ یاد بھی کرایا ہے کہ تم آج فریاد رس کے لحاظ سے شرق کے فتوے لگا رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو اگر فریاد کے لحاظ سے پہنچنے والا مانا جائے تو شرق ہو جاتا ہے تو تم نے تو غوث آزم مانا ہوا ہے تو جب غوث آزم تم مان چکے ہو تو اس سے نیچے فریاد رسی کے وصف کو کسی کے لیے ماننا یہ تم کس لحاظ سے اسے شرق قرار دے سکتے ہو فتاوہ رزویہ شریف میں جلد نمبر نو کے اندر آلہ حضرت فاضل بریلوی نے آٹھ سو چونتیس صفحے پر اس حقیقت کو لکھا آپ فرماتے ہیں اور وہ حوالہ اصل میں سرات مستقیم جو اسمیل دیلوی کی ہے اس کا حوالہ اس میں اسمیل دیلوی کا یہ کول ہے آپ لکھتے ہیں میاں اسمیل نے سرات مستقیم میں کہا طالبان نافہم می دانند کہ معنیز ہم پایائے حضرت غوصل آزم شدیم کہ ہم سے جو تعلق رکھنے والے نافہم طالب علم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی حضرت غوصل آزم کے ہم پایا ہو گئے تو کہنے لگا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے یعنی کہاں ہم اور کہاں حضرت غوصل آزم تو یہ یہ تعلیبان نافہم ہیں جو ہمیں غوصل آزم جیسا سمجھنا شروع ہو گئے اور یہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کبھی اسی فرقے کے بڑے تو انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ ہمیں غوصل پاک کی طرح نہ سمجھو اور ان پشلوں نے آپ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہونے کے دعوے شروع کر دی اور مثلیت مثلیت کی رٹے لگانا شروع کر دی تو یہاں طالبان نافہم میدان کے معنیز ہم پایائے حضرت غوصل آزم شدیم تو حضرت غوصل آزم پورا یہ لکھ کر اعتراف کیا کہ واقعی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی وہ غوصل آزم ہیں وہ حضرت غوصل آزم ہیں اور ہمارے لحاظ سے ہمارے ماننے والوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم چے نسبت خاق راب عالم پاک ان کی ہستی بہت بلند ہے تو ہمیں ان کے ہم پلہ قرار نہ دے ایسے ہی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اسی جلد نمبر نو کے صفحہ نمبر آٹھ سو چھے کے اوپر ایک حقیقت کو اس سلسلام میں بیان کیا آٹھ سو چھے صفحہ پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک کول پیش کیا اور آٹھ سو سات پر اسماعیل دہلوی کا کول اسی مناسبت سے میں بھی پیش کر رہا ہوں جو پہلے تحفہ سناشیہ سے جو چیز جو ہے وہ پیش کی تو یہ بات بھی سرات مستقیم جو اسماعیل دہلوی کی کتاب اس کے اندر اس نے لکھی در سلطنت سلطین و امارت امارا ہمت اشارہ دخل حسد کے بر سیہہان عالم ملکوت مخفی نیست یہ عبارت سرات مستقیم کی ہے اور یہاں پہلے جو بحث ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے تصرفات کی ہے اسماعیل دیلوی نے یہ جملے لکھے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میاں اسماعیل دیلوی سرات مستقیم میں حضرت جناب مولا مشکل کشاکر رماللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت خدا جانے کس دل سے یوں ایمان لاتے ہیں کہ ویسے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگ یہ مانے لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وہ ایمان مولا علی کی اس چان پہ کیسے لائے کہ در سلطنت سلطین سلطین کی سلطنت میں و امارت امارا اور حکمرانوں کی حکومت میں اشارہ دخل حسد اشارہ کون مولا علی مولا علی رضی اللہ عنہ کو دخل حسد ایسا دخل ہے یعنی بادشاہوں کے بادشاہ بننے میں سلطان کے سلطان بننے میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو وہ کردار میسر ہے انہیں بادشاہ بنانے میں اور سلطان بنانے میں کہ برسیہان عالم ملکوت مقفی نیست کہ سلطان کی سلطنت اور حکام کی حکومت میں حضرت علی کی حمت کو ایسا دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیاحت کرنے والوں پر مخفی نہیں اب یہ مشکل کو شائع اور حاجت روائی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے اسمائل دیلوی نے اپنی کتاب سرات مستقیم میں تسلیم کی اور اس کے ساتھ پھر حضرت شاہ ولی اللہ ان کی جو کتاب ہمعات ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ لکھا کہ ہمعات میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں در اولیاء امت و اصحاب طریق اقوا کسے کے بعدہو تمام راہ جذب کہتے ہیں کہ اولیاء امت اور اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت وہ ہے چونکہ غوثیت کو سمجھنا ہے اولیاء امت اور اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت وہ ہے جس کے بعد تمام راہ عشق موقت ترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل اور کامل ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے وہ کون ہے کہتے ہیں حضرت شیخ مہیددین عبدالقادر جیلانی ان کہ اولیاء امت اور اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخص یعنی یہ تو واضح کہ ان القاب میں صحابہ کے بعد کی حسدیاں مراد ہیں تو کہا کہ حضرت شیخ مہیددین عبدالقادر جیلانی ہیں لہذا گفتان کہ اے شاں در قبور خود مثل احیاء تصرف میکنن اے شاں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے بزرگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں در قبور خود اپنی قبروں میں مثل احیاء زندوں کی مثل تصرف میکنن تصرف کرتے ہیں یعنی جس طرح زندہ لوگ جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں مدد کرتے ہیں دستغیر بن جاتے ہیں باقی بزرگوں کا تو حضرت شاہ علی اللہ نے ویسے ذکر کیا لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی کا نام لے کر مہیددین لقب کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ وہ ہیں جو قبروں کے اندر جو ہیں وہ احیاء کی طرح زندوں کی طرح تصرف کرنے والے ہیں کاضی سناولہ پانی پتی صاحب جن کو غیر مقلدین برے صغیر میں علم تفسیر میں اپنا حوالہ قرار دیتے ہیں اگرچہ اس میں وہ سینہ زوری کر رہے ہیں چونکہ کاضی سناولہ پانی پتی کے عقائد و نظریات اور ہیں اور ان لوگوں کے عقائد و نظریات اور ہیں لیکن جو کہ وہ دعویدار ہیں کہ وہ ہمارے ہیں تو ان کے حوالہ جات بھی اس سلسلہ میں پھر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پیش کی یہ اس سلسلہ میں جلد نمبر نو کے صفحہ نمبر آٹھ سو دس پر اور آٹھ سو گیارہ پر آپ نے یہ لکھا آٹھ سو دس پر کہتے ہیں کہ سیف المسلول میں یہ قاضی سناؤ اللہ کی پانی پتی کی یہ تصنیف ہے اب یہاں پر چونکہ اس وقت کا سارا لٹریچر فارش زبان میں تھا آپ لکھتے ہیں کہ قاضی سناؤ اللہ نے سیف جناب الہی بر اولیاء اللہ نازل می شواد اول بر یک شخص نازل می شواد و ازا شخص قسم شدہ بہر یک از اولیاء اثر موافق مرتبہ و بحث ب استعداد می رسد کہ ولایت میں کارخانہ ولایت کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ کی بارگاہ سے جو اولیاء اللہ پر نازل ہوتے ہیں تو طریقہ کیا ہے قاضی سنا اللہ نے کہا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ سارے ایک شخص پر نازل ہوتے ہیں پہلے ایک شخص پر اترتے ہیں اور وہ شخص آگے تقسیم کرتا ہے اولیاء وقت میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبہ اور استعداد پھر وقت کے جو ولی ہیں ان کی استعداد کے مطابق اور ان کے مرتبے کے مطابق فیوز و برکات ان ولیوں کو وہ حسنی تقسیم کرتی ہے یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں بے توس او فیض نمی رسد و قس از مردان خدا بے وسیل او درجہ ولایت نمی یابد کہ جو وہ ہستی جس پر اللہ کی طرف سے فیوز و برکات آتے ہیں کوئی ولی اس ہستی کے وسیلے کے بغیر ولایت نہیں پاسکتا اور کوئی بھی ولی اس کے وسیلے کے بغیر کوئی فیض نہیں پاسکتا یہ چکس از اولیاء اللہ بے توس تیو اس مرکزی کردار ولی جس پر سب کے لئے آتا ہے اس کے توسط کے بغیر فیض نمی رسد سب سب مردان سارے سارے نوجبا سارے نوکبا و جمی اقسام از اولیاء خدا بوے محتاج می باشن اس ولی کے محتاج ہوتے ہیں بھی فضیلت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی کہا کہ این منصبِ عالی یہ پیچھے جو فیوز کی تقسیم کا منصب ہے این منصبِ عالی از وقتِ ظہورِ آدم علیہ السلام بروحِ پاک علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہو مقرر بود کہ یہ منصبِ عالی حضرتِ آدم علیہ السلام کی روحِ ظہور سے لے کر حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے یعنی آپ کی روح کے لحاظ سے یہ منصب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا اور یہاں آل حضرتِ اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں پھر عیمہِ اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بدترتیب اس منصبِ عظیم کا عطا ہونا یہ بھی قاضی سناء اللہ نے اسی کتاب کے اندر لکھا اور اس کے الفاظ یہ ہیں آگے جو وضاحت آئے گی اس میں یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب ملا اور اس میں یعنی وہ لکھا کہ جب انہوں نے خلافت حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اس کے بعد یہ منصب حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا اور یہاں السیف المسلول کے لحاظ سے لکھا کہ بعد وفاتِ اسکری علیہ السلام تاوقتِ ظہور سید الشرافہ غوث السقالین مہیددین عبدالقادر الجیلی این منصب بروحِ حسن اسکری علیہ السلام متعلق بود اور چون حضرتِ غوث سقالین پیدا شد این منصب مبارک بوے متعلق شد واتا ظہورِ محمد مہدی این منصب بروحِ مبارک غوث السقالین متعلق نی باشد کہ پہلے امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو بارہ امام ہیں اہلِ سنت و جماعت بھی جنہ محتشم اور محترم اور متحر اور عیمہ متحرین سے تسلیم کرتی ہے ان کی یہ ڈیوٹیاں تھیں اپنے اپنے اہد کے اندر ولایت کے ان شباجات کے لحاظ سے اور جب حضرت حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ان سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک درمیان میں جتنی صدیان ہیں ان ساری صدیوں میں سارے ولیوں کو جن کے ذریعے سے ولایت ملتی ہے اور سارے ولیوں کو جن کے ذریعے فیضان ملتا ہے وہ گیاروی والے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں ملتا ہے رسول اللہ تو فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر نو صفحہ نمبر آٹھ سو گیارہ پر اعلیٰ حضرت پھر سیف مسلول کی یہ عبارت لکھتے ہیں کہ چون حضرت غوث ساکالین پیدا شد جب حضرت غوث ساکالین ساکالین سے مراد ہے جننو انس یعنی جننوں کے بھی غوث اور انسانوں کے بھی غوث کہ جب حضرت غوث ساکالین پیدا شد این منصب مبارک یہ منصب مبارک کونسا کہ جن پر ساری برکات اترتی ہیں اور وہ سارے ولیوں میں تقسیم کرتے ہیں اور فیض بھی ان کے ذریعے کے بغیر نہیں پائے جا سکتا اور ولایت بھی ان کے بغیر نہیں پائے جا سکتی یہ منصب مبارک بوی متعلق شد حضرت غوث پاک کے ساتھ منسلک ہوا وَتَا زَهُورِ مُحَمَّدْ مَحْدِي این منصب بروح مبارک غوث ساکالین متعلق باشد کہ حضرت امام مہدی کے آنے تک جو قرب قیامت میں آئیں گے اس سے پہلے ساری صدیوں میں قطب العصالہ کا منصب اور غوث الاغیاس کا منصب اور غوث عاظم کا منصب یہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ خاص ہے سبحان اللہ اس مقام پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پھر مجد صاحب کا فرمان بھی پیش کیا اور خصوصی طور پر مکتوبہ شریف جو جلد نمبر دو ہے اس کے اندر اس کی وضاحت ہے اور اس کے علاوہ تفسیروں میں سے حضرت محمود آلوسی بغدادی ان کی تفسیر کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ کتب العصالہ ان ساری صدیوں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہو ہیں تو مکتوبہ شریف کی جلد نمبر دو میں مکتوب نمبر ایک سو تئیس اس کے اندر یہ وضاحت ہے اب یہ بھی فارسی میں ہے تو تھوڑی سی مشکل تجھے برداشت کرنی پڑے گی صفحہ نمبر ایک سو چوالیس دفتر سوم حصہ نہم مکتوبات ایمام ربانی جلد نمبر دو ایک سو تئیس مکتوب میں یہ لکھا ہے درعا سارے این بزرگواران وَهَمْ چُنِی بَعْدَزْ اِرْتِحَالِ اِشَاً ان بزرگوار یعنی اہلِ بیت کے زمانے میں اور ان کے وسال کے بعد ایشاں ہر کراف فیض و ہدایت میرسد جنہیں بھی فیض ملتا ہے اور جنہیں بھی ہدایت ملتی ہے بَتَوَسْتِئِ اِن بَزرگاں بُودھا ان بزرگوں کے وسیلے سے وہ سب کچھ ہوتا ہے وَبَحْلُولَتِ اِشَانَان هَرْچَن اَكْتَابُ وَنُجَبَائِ وَقَتْ بُودھا بَاشَن وَمَلَازُ وَمَلْجَا هَمَا اِشَاً بُودھا چِ اطراف رَغَيْرَزْلُحُوك بَمَرْكَزْ چَارَانِس تَا آنکِ نَوبَت بَحضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی قُدِّسَ سِرُّهُ مِرَسَد کہ وہ فیوز و برکات جو اہمہ اہلِ بیعت کے ذریعے تقسیم ہوتے رہے چلتے چلتے یہ نوبت یہ باری یہ منصب حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی قُدِّسَ سِرُّ الْحَزِیز تک پہنچا وَچُو نوبت بَعِن بَزرگوار شُد منصبِ مذکورہ بَعُو قُدِّسَ سِرُّهُ مُفَوَّد گَشْت جب زمانہ حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ گیا تو پھر کیا ہوا منصبِ مذکور مذکورہ منصب یعنی وہ قُطبِ الْإِسَالَہَ کا جن کے ذریعے ولایہ تقسیم ہوتی ہے یا ہدایہ تقسیم ہوتی ہے مفوض بَعُو قُدِّسَ سِرُّهُ گَشْت یہ منصب حضرتِ غوثِ پاک کے سپرد کر دیا گیا مفوض کہہ منا ہے ان کے تفویز کر دیا گیا وَمَا بَيْنَ آئِمَ مذکورین وَحضرتِ شیخ حیچکس برین مرکز مشہور نمی گردد آئیمَ اہلِ بیعت سے لے کر غوثِ پاک تک درمیان میں اور کسی ہستی کو یہ منصب نہیں دیا گیا اور پھر آپ سے لے کر آگے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک قُطبُ الْعِسَالَ اور غوثِ آزم کا منصب یہ گیارمی والے پیر کے حصے میں ہی آیا ہے تو یہاں آپ نے پھر وہ مشہور شیر لکھا مجدر صاحب نے یعنی مجدر صاحب یعنی حضرتِ غوثِ پاک کو یہ اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ آپ قُطبُ الْعِسَالَ ہیں محض قُطب نہیں اور محض غوثِ بلکہ غوثِ آزم ہیں حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں یہ لکھا تھا جب ہم بغداسی پڑھتے تھے تو اس وقت بھی یہ جو مین گیٹ تھے دونوں دربارِ غوثِ آزم کے ان پر یہ سب سے اوپر یہ شیر لکھا گیا تھا وہ کیا ہے افلت شموس اولین و شمسنا آبداً الا افکر لا تغربون ترجمہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے افلت شموس الابرین اولین کے سورج غروب ہو گئے و شمسنا اور ہمارا سورج وہ کیسے ہے کہتے ہیں آبداً الا افکل علا ہمارا سورج ہمیشہ بلندی پر ہے لا تغربو غروب نہیں ہوگا تو مجدد صاحب یہ شیر لکھ کے فرماتے ہیں مراد از شمس آفتاب فیضان ہدایت و ارشاد از کہ یہاں سورج سے مراد وہ دوسرا سورج نہیں ہے بلکہ شمس سے مراد کیا ہے آفتاب فیضان ہدایت و ارشاد رہنمائی اور ہدایت کا جو سورج ہے یعنی پہلوں نے رہنمائی کی اور دنیا سے چلے گئے پہلے اولیاء جو صحابہ علیہ مردوان کے بعد ان کی بات ہے اور کہتے ہیں غوث پاک ہمارا سورج یہ ہمیشہ بلندی پر چمکے گا کبھی بھی غروب نہیں ہوگا اسی کا آلہ حضرت رحمت اللہ نے کیا سورج اگلوں کے چمک تیتے چمک کے ڈوبے اف کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا تو یہ جو فیضان ہے یعنی فیضان کام امت میں ہمیشہ جاری رہے گا یہ انفرادیت ہے غوث پاکی ورنہ ان سے پہلے بھی کتنے بڑے وزرگ ہوئے یعنی ایک حصی مثال یہ ہے کہ آپ حضرات ہم جو عجم میں ہیں ہم بغداد شریف کو کس کی پہچان سمجھتے ہیں یا بغداد کو کس تعرف سے جانتے ہیں حالانکہ حضرت غوث پاک والی جو صدی ہے اس سے کئی صدی پہلے اس میں ہزاروں والی گزرے ہیں اور بعد میں بھی لیکن وہ سے اگر پہچان ملی ہے تو پھر شہنشاہ بغداد کے نام سے غوث پاک کے نام سے ملی ہے تو یہ حصی طور پر بھی عملاً بھی یہ ثابت ہوا کہ شم سو نہ ہمارا سورج ہمیشہ بلندی پہ رہے گا اور کبھی غروب نہیں ہوگا اور مراد یہ ہے کہ فیضان بتدریج اور تسلسل کے ساتھ اور قصرت سوال کیا اور خود اس سوال کا جواب بھی دیا اور وہ سوال فتاوہ رزویہ میں بھی ہے اور پھر اس کا جواب بھی اور اس سے یہ پتا چلتا کہ یہ جو مجددین ہیں یعنی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ رہے اور مجدد ملت آل حضرت امام محمد رضا فاضل بریل بھی رحمت اللہ رہے یعنی ان کا آپس میں کتنا فکری قرب ہے اور کس حد تک آل حضرت کو عقیدت ہے مجدد صاحب کے ساتھ تو فتاوہ کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ یہ جو حضرت قوس پاک کا قطب العصالہ ہونا ہے یہ اصل میں کس نے وضاحت کی ہے یعنی قاضی سناؤ ان کے لحاظ سے بھی انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ جو تفسیر مذہری والے قاضی سناؤ اللہ صاحب ہیں ان کا تو یہ مذہب ہے تو اصل میں یہ کس نے کہا تو آل حضرت فرماتے ہیں اصل ان سب اقوال سلاسہ کی جناب شیخ مجدد الفیسانی سے ہے اصل انہوں نے بیان کی ہے جیسا کہ جلد سوم یہ جو مکتوب میں نے پڑا اس کا حوالہ دیا آل حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علی نے اصل میں انہوں نے اس چیز کو لکھا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جلد سانی میں خود اپنے لیے بھی اسی منصب کا حصول مانا کنوں نے حضرت مجدد الف ثانی نے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علی نے مکتوبات کی دوسری جلد میں یہ جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے اپنے لیے بھی اسی منصب کا حصول مانا اسی منصب یعنی کہ جن کے پاس سب کی ولایت ہو اور وہ آگے ولایت کو تقسیم کریں جن کے پاس سب کی ہدایت ہو اور وہ آگے اس ہدایت کو تقسیم کریں یعنی جو کتب العصالہ کا منصب ہے جس کے بارے میں خود مجدد صاحب نے یہ بھی لکھا کہ وہ منصب اہل بیت جو بارویں امام تھے ان کے وسال کے بعد حضرت غوث پاک کو ملا اور امام مہدی کے آنے تک وہ غوث پاک کے پاس ہی رہے گا لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ رب نے یہ شان مجھے بھی عطا فرمائی ہے یہ منصب رب نے مجھے بھی عطا فرما ہے تو اس پر پھر مجدد صاحب نے خود سوال کیا کہ تم نے خود یہ لکھا ہے کہ قیامت تک امام مہدی کے آنے تک یہ منصب غوث پاک کا ہے تو پھر آپ کو یہ کیسے مل گیا تو جو وہاں یعنی اس میں مکتوبہ شریف میں لکھا گیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے بھی وہی سوال کر کے پھر وہی جواب جو مجدد صاحب نے دیا تھا آلہ حضرت نے بھی حضرت مجدد صاحب کی مجددیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہی جواب اپنے فتح و رضویہ کے اندر لکھا تو آپ لکھتے ہیں انہوں نے جلد سانی میں انہوں نے مجدد صاحب نے جلد سانی میں خود اپنے لیے بھی بھی میں پورا جملہ ہوتا ہے جیسے غوث پاک کے لیے ایسے اپنے لیے بھی اس منصب کا حصول مانا اور اس اعتراض سے کہ پھر اس دورے میں منصب مذکور کا حضور پرنور غوث عظم رضی اللہ تعالی ان سے اقتصاز کب رہا کہ جب یہ منصب آپ کو بھی مل گیا تو پھر سپیشلائیزیشن غوث پاک کی کیا رہی کہ جن کے بارے میں یہ سارے لکھ رہے ہیں کہ صرف وہی کتب بلی سالہ ہیں سارا فیض انہی سے بٹھتا ہے اور مجدد صاحب خود اس قول کے منکشف کرنے والے ہیں اور ان سے آگے دوسرے بھی لکھنے والے ہیں اور پھر اپنا بھی یہ لکھ دیا کہ مجھے بھی یہ منصب حاصل ہے تو پھر اس میں غوث پاک کی خصوصیت کیا رہی یہ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مجدد صاحب رحمت اللہ ایسی تحریریں لکھتے تھے کہ یہ زمانہ جس میں میں ہوں این دور کے پر از ظلمت در اوم ساب کا درین طور وقت کے پر ظلمت اور انبیاء اولو ازم مبوس می گشت و بنائے شریعت جدید می کرت آپ نے اپنے بیٹے کے نام خط کے اندر یہ لکھا کہ جس زمانے میں آج میں ہوں ایسا وقت جب پہلی امتوں پہ آتا تھا تو پھر کوئی نیا نبی آکے ہی بگاڑ درست کرتا رہا تھا اکبر کے دربار میں اور سارا کچھ تو کہا کہ پہلے جب بھی امتوں میں ایسا وقت آتا تھا تو پھر اللہ تعالی عام نبی کو نہیں اولو العظم نبی کو بیجتا تھا اور پھر وہ بگاڑ درست ہوتا تھا اور کہا ہم آخری امت ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر کہتے ہیں امت کے اندر سے ہی ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو عالم بھی ہو اور عارف بھی ہو اور عارف بھی ہو اور تام المرفت بھی ہو اور وہ پھر امت میں کھڑا ہو جائے اور اندھیروں کے ڈٹ کا مقابلہ کرے اور ایسا بندہ چاہیے لیکن مختصر وقت کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ وہ بندہ یہی شیخ احمد مجدد الفیسانی ہے یعنی وہ تحریریں تجویز کی تھی کہ ضرورت ہے اس وقت ایک ایسا بندہ ہو جو ایسا کام کرے تو ایسے مختوبات کے اندر آپ نے یہ برہراست نہیں لکھا کہ مجھے یہ منصب ملا آپ نے ایک منصب کا ذکر کیا کہ ایک ایسی شخصیت جو یہ منصب رکھتی ہو یہ تذکرہ آپ نے کیا اور وہ لفظ جو آپ نے منتخب کیے اس منصب کے لیے وہ لفظ ہے مجدد الف سانی کے مجدد الف سانی الف کہتے ہیں ہزار کو سانی دوسرا دوسرا ہزار سال یعنی ایک ہزار سال امت کو گزر گیا جو دوسرا ہزار سال ہے اس دوسرے ہزار سال کا جو مجدد ہوگا دوسرے پورے ہزار سال کا صدی کا نہیں دوسرے ہزار سال کا اس کو بھی اللہ یہی منصب عطا فرمائے گا اب لفظ دیکھو آپ نے جو لفظ این حکم منتقید با مجدد الف ثانی با مجدد الف ثانی یعنی حضرت شیخ احمد کو جو مجدد الف ثانی کہا سب سے پہلے تو علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی نے کہا یعنی وہاں سے مجدد الف ثانی لوگوں میں رائج ہوا لیکن ادھر تو مکتوبات شریف کے اندر یہی ہے کہ سب سے پہلے شیخ احمد کو مجدد الف ثانی کس نے کہا کسی نے کہا فلان نے کہا فلان نے کہا لیکن اگر مکتوبات کوئی پڑھا جائے تو مجدد الف ثانی کا منصب تو خود مجدد صاحب نے آپ بھی لکھا مجدد الف ثانی کا منصب اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ جب امت میں تم کسی کو مجدد الف ثانی مانو گے تو پھر یہ کتب بالعصالہ والی بات تو ٹوٹ جائے گی کہ کتب بالعصالہ ہیں امام مہدی کے آنے تک اور غوث پاک کے ولادت سے ظاہر ہو چکے ہیں اور اب جب مجدد الف ثانی کا منصب غوث پاک کے صدی بعد قرار پائے گا تو پھر یہ مجدد الف ثانی کے منصب والا ہر چیز تقسیم کرے گا تو پھر وہ خصوصیت جو کہ کتب بالعصالہ کی حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لئے مانی گئی بالاتفاق وہ ٹوٹ جائے گی یہ خود سوال ذکر کر رہے ہیں حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں این حکم منتقز کونسا حکم کتب بالعصالہ ہونا غوث پاک کا منتقز یہ ٹوٹ جائے گا بمجدد الف ثانی زیرا کے در بیان مانا مجدد الف ثانی در مکتوب از مکتوبات جلد ثانی اندراج یافت اس میں نے خود مجدد الف ثانی کا مانا لکھا ہے مجدد الف ثانی کسے کہا جائے گا اس میں میں نے لکھا ہے مجدد الف ثانی اسے کہا جائے گا کہ جو اس پورے ہزار سالہ کی ولایت کو کنٹرول کرے گا جو بھی ولی بنے گا ان کے ذریعے سے بنے گا اور جو بھی فیض بٹے گا ان کے ذریعے مجدد الف ثانی ہوں یعنی مجدد الف ثانی ایک منصب ہے اور اس کے یہ کام ہے اور یہ میں پہلے مان چکا ہوں منصب تو جب میں نے غوث پاک کے لیے خطب الی سالہ کا منصب مانا تو مجدد الف ثانی کا منصب جو بظاہر ٹکرا رہا ہے خطب الی سالہ کے منصب سے تو یہ منصب پھر کس طرح ماننا درست ہے فرماتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے مجدد الف ثانی کے منصب کے لحاظ سے کہ ہرچ از کس میں فیض درام مدت با امتان برسد با توسط او باشد کہ جو بھی امت میں فیض پہنچے گا مجدد الف ثانی بنیں گے اس کے بعد وہ مجدد الف ثانی کے ذریعے سے بنیں گے ان کی وساعتت سے بنیں گے تو پھر وہ جو بڑی شان ہے گیار ویب والے پیر کی کتب الاسحالہ کی وہ پھر کیسے برقرار رہے گی آگے جواب گویم مجدد صاحب کہتا ہے میں خود ہی جواب دیتا ہوں یعنی یہ دعویٰ نے کیا کہ میں ہی مجدد الف ثانی ہوں منصب بیار کیا کہ مجدد الف ثانی امت کی ہزار سال کی عمر ہو چکی ہے اب آگے سلسلے میں ایک مجدد الف ثانی ہوگا وہ سب کچھ تقسیم کرے گا اور پھر اس کے لحاظ سے قطب بالعصالہ اور غوث آزم کے لحاظ سے اب جواب خود دیتے ہیں جواب گوئم کہ مجدد الف ثانی دری مقام نائب مناب حضرت شیخ است و بنیابت حضرت شیخ این معاملہ باو مربوط است چنانچہ کفتان نور القمر مستفاد من نور شم سے فلا محضور تو جامع جواب دیتے ہیں کہا کہ مجدد الف ثانی کا یہ منسب قطب بالعصالہ کی وساطت سے ہوگا مجدد الف ثانی کو یہ عدہ قطب بالعصالہ کی طرف سے ڈیوٹی میں ملے گا کہ قطب بالعصالہ اپنی جگہ اپنے اختیارات کے ساتھ جلوہ گر ہے تو قطب بالعصالہ آگے مجدد الف ثانی کو اس کام کے لیے موین کرے گا آپ فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ نور القمر مصطفی من نور شم سے کہ سورج بھی چمکتا ہے اور چاند بھی چمکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چاند کا نور اپنا نہیں سورج سے ادھار لیا ہے تو کہا کہ کتب بالعصالہ غوث پاک وہ ان صدیوں میں چمک رہے ہیں سورج کی طرح اور مجدد الف ثانی اسی سورج سے روشنی لے کے چاند نی من کے چاند کی طرح چمک رہا ہے مجدد 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 مقابل کوئی اپوزیشن نہیں یا ان کے مقابل کوئی ان کے منصب میں ان کے ساتھ برابری والے نہیں مجدد صاحب لکھتے ہیں گویم کہ مجدد الف ثانی دری مقام نائب منائب حضرت شیخ است کہ یہ حضرت شیخ یا حضرت غوث پاک کے نائب کو مجدد کہا جائے گا اور نائب اور اصل کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اصل اپنی جگہ وہ قائم ہے کتب لی سالہ اور مجدد الف ثانی کا منصب بھی قائم ہے اور مجدد الف ثانی کو یہ صلاحیت دی گئی اب چاند کا چمکنا کوئی سورج سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند نے سورج سے لی ہوئی ہے مقتصب ہے مستفاد ہے تو اس طرح یہ جو جواب یہاں پر مجدد الف ثانی رحمت اللہ نے دیا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے اہد میں آ کر فتاوہ رزویہ میں اب جب کہ پتا چل چکا تھا کہ وہ مجدد الف ثانی یہی شیخ احمد ہے یعنی اب کسی کو بھول نہیں رہ گئی تھی اس وقت تو ابھی ہم اثر بھی تھے کوئی مانتا تھا کوئی حسد کرتا تھا کوئی بغض رکھتا تھا اس وقت ابھی یہ پتا نہیں تھا کہ مجدد الف ثانی منصب پر فائز کون ہے لکب نام سے بھی زیادہ مشہور ہو چکا ہے بہت تھوڑے بندوں کو پتا ہے کہ ان کا نام شیخ احمد ہے مجدد الف ثانی زیادہ کو ان کے لحاظ سے معلوم ہے لیکن اس وقت یہ ابھی منصب تھا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کس قدر مانتے ہیں غوث پاک کو بھی اور مجدد صاحب کو بھی یعنی غوث پاک کا قطب بالعصالہ ہونا اور غوث آزم ہونا اسے بھی لکھا اور ساتھ مجدد صاحب جس منصب پہ ہیں اسے بھی لکھا اور سوال بھی لکھا اور جواب بھی لکھا اور یہ بتایا کہ سنی ہو تمہیں مبارک ہو سورج بھی تمہارا ہے اور چاند بھی تمہارا ہے مصدق 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 ربانی تو یہاں پر آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو طریقت کے شعبے ہیں نقشبندی خادری چشتی سوروردی یہ کوئی آپس میں ان کا ٹکراؤ نہیں اب حضرت شیخ عامد سرندی نقشبندیوں کے پیشواہ ہیں اور کتب بلیسالہ حضرت غوث پاک کو ثابت کر رہے ہیں اور اس انداز میں ان سلسلوں کو بیان کرنا چاہیے اور ہم اسی لیے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے شیخ کامل حافظ الحدیث پیش سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نسبن تو مشہدی اور قازمی ہیں لیکن آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ نقشبندی خادری لکھا جاتا تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے یہ عجیب ہے کہ نقشبندی ہو تو پھر خادری نہیں خادری ہو تو نقشبندی نہیں تو یہ فتاوہ رزویہ بتاتا ہے کہ کیسے نقشبندی اور قادری کٹھا ہو جاتا ہے تو یہاں باقاعدہ یعنی سوال کر کے جواب دیا آلہ حضرت فاضل بریلی ویرحمت اللہ علیہ نے یہ فتاوہ رزویہ جلد نمبر نو کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا فتاوہ رزویہ کی جو جلد نمبر اٹھائیس ہے اس میں صفحہ نمبر تین سو تہتر پر آلہ حضرت ایک حقیقت کو پھر بیان کرتے ہیں تین سو تہتر صفحہ پر آپ فرماتے ہیں اب یہ دیکھ لو کہ کس سمندر کو فاضل بریلوی کہا جاتا ہے یعنی کیا کیا موضوعات ہیں فتاوہ رزویہ شریف کے اندر تین سو تہتر صفحہ پر آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ قطبیت بمانہ غوثیت ہے اور اکتاب اصحاب خدمت کو بھی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک ہستی کا ذکر کر کے کہ وہ قطب تھے بات چلتے چلتے میں اقتصار کر رہا ہوں فرماتے ہیں مگر قطب الاقتاب بمانہ اول یعنی غوث الاغواس یعنی فلاہ ہستی کو میں نے قطب مانا مگر میں قطب الاقتاب کس کو مانتا ہوں تو فلاہ ہستی کو میں نے غوث مانا مگر میں غوث الاغواس کس کو مانتا ہوں فرماتے ہیں مگر قطب الاقتاب بمانہ اول یعنی بمانہ اول ہے بمانہ غوث چونکہ ایک بمانہ خدمت ہے وہ دوسرا ہے بمانہ غوث یعنی غوث الاغواس کہ دوروں کے غوثوں کا غوث دوروں سے مراد یہ زمانہ ایک دور دوروں کے غوثوں کا غوث ہو غوثوں کو غوثیت اس کی اطاع سے ملتی ہو یہ سیمینار کا موضوع ہے نا غوثیت ہے غوث آزم غوثوں کو غوثیت اس کی اطاع سے ملتی ہو اور غوث اپنے اپنے دورے میں اس کی نیابت سے غوثیت کرتے ہوں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور پرنور بعض سے مراد ہے باقی بھی اہلِ بیت کے گزر جانے کے بعد حضور پرنور محی الشریعت والطریقہ والحقیقہ والدین صرف محی الدین نہیں محی الشریعت والطریقہ والحقیقہ والدین ابو محمد ولی الانبیاء امام الافراد غوث الاغواث غوث السقالین غوث الکل غوث آزم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی ہیں یعنی جن کے ذریعے سے آگے پھر غوثیت ملتی ہے وہ ہیں غوث آزم اور امام الافراد فرد ایک عوضہ ہے غوث الاغواث غوث السقالین غوث الکل اور غوث آزم سیدنا شیخ عبدالقادر حسنی حسینی جلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور تازہور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مرتبہ عزمہ اسی سرکار غوثیت بار کے لیے رہے گا اسی سرکار غوثیت بار اس کے لیے یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ثابت رہے گا اور اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مناصب کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو پھر جو منکرین تھے ان کا تذکرہ بھی کیا اور عملاً جو غوثیت ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ نے پھر ائمہ کی تشریحات بیان کی حضرت غوث پاک نے اب یہاں تک تمہید تھی کہ غوثیت کیا ہوتی ہے حضرت غوث پاک کے لحاظ سے جو بہجت الاسرار کے اندر الفاظ ہیں یہ بہجت الاسرار اور مادن الانوار امام شتنوفی نے جو لکھی سات سو تیرہ ہجری میں اس میں حضرت غوث پاک کا ایک قول ہے غوثیت کے لحاظ سے صفحہ نمبر ایک سو ستانوے پر دیان سے سننا آپ فرماتے ہیں من استغاسا بھی من استغاسا بھی من استغاسا بھی استغاسا واو مترک مفتو علف سے بدلا استغاسا من استغاسا بھی جس نے مجھ سے مدد چاہی کیونکہ سین طلب کا ہے جس نے مجھے اپنا غوث مانا من استغاسا بھی جس نے مجھ سے مدد چاہی کب فی قربتن کشک والا کاف ہے کسی بھی مصیبت میں جس نے مجھ سے مدد چاہی پھر کیا ہوگا فرما کوش فتن ہو وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی من استغاسا بھی فی قربتن کوش فتن ہو دوسرا وَمَنْ نَادَانِي وَمَنْ نَادَانِي ایک تو نادانی ہوتا ہے نا لفظ لکھا ہوا ویسے ہی ہے لیکن وہ اردو پنجابی کی نادانی اور ہے اور عربی کا نادانی اور ہے نادانی جس نے مجھے ندا کی من نادانی جس نے مجھے آواز دی مجھے پکارا مجھے یا عبدالقادر کہہ کے جس نے مجھے آواز دی من نادانی بی اسمی جس نے میرا نام لے کے مجھے ندا کی میرا نام لے کے مجھے ندا کی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ الللہ من نادانی بی اسمی فی شدت کسی بھی سختی میں کسی بھی مشکل میں جس نے مجھے آواز دی فورجتن ہو وہ مشکل اس سے دور کر دی جائے گی پہلے کوشفت ان ہو پھر ہے فورجت ان ہو اس سے وہ مشکل دور کر دی جائے گی دو کام ہو گئے پہلا یہ تھا منستغا سابی دوسرا من نادانی اور تیسرا کہتے ہیں من توسل بی جس نے اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ غوث پاک کے صدقے یہ مشکل ٹھل جائے مجھے یہ مراد مل جائے من توسل بی الاللہ جس نے اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ پیش کیا کب فی حاجہ کسی بھی حاجت میں جس نے اللہ کے دربار میں کسی بھی حاجت میں میرا وسیلہ پیش کیا فرمایا قدیت لہو وہ حاجت پوری کر دی جائے گی یہ یعنی حقیقت جس کا امام شتروفی نے ذکر کیا بہجات الاسرار میں اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے سلاتِ غوثیہ کا ذکر کیا کہ مشکلات کے اندر سلاتِ غوثیہ عبادت تو وہ اللہ کی ہے دو نفل لیکن اس میں ایک مقصد ہے کہ فرامشکل حل ہو جائے مشکل کے وقت جس نے یہ نماز پڑھی کیسے وَمَنْ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ جس نے دو رکتیں پڑھی یَقْرَوْ فِي كُلِّ رَكْعَتِمْ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاسِ اِحْدَىٰ آشَارَةَ مَرَّةِ اس نے ہر رکت میں سورہِ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہِ اخلاص پڑھی دو رکتیں پڑھی اور ہر رکت میں فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہِ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل کر دی سلام پھیر دیا یُسَلِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ بعد السلام وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ جب سلام پھیر دیا تو پھر فرمایا اس وقت میرے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص نے درود و سلام پڑھا درود و سلام پڑھا پہلے دو رکت یہ طریقہ سارے یاد کر لیں کہ ہر رکت میں سورہِ فاتحہ کے بعد گیارہ بار سورہِ اخلاص جب سلام پھیر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا توفہ پیش کیا پھر فرماتے ہیں وَيَذُكُرُنِي درود و سلام پڑھ کے پھر مجھے یاد کرے درود و سلام ادھر پیش کرے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کر کے مجھے یاد کرے اور یاد کر کے پھر کیا کرے سُمَّ يَخْتُو الٰ جِهَتِ الْعِرَاقِ اِحْدَىٰ أَشْرَةَ خُطْوَا پھر جس سمت میں عراق ہے اور بغداد شریف ہے اس سمت میں گیارہ قدم چلے یعنی جہاں نفل پڑے ہیں قبلِ کی طرح مو کر کے تھوڑا سا شمال کی طرف سائیڈ بدل کے تھوڑی سی تو گیارہ قدم چلے گیارہ قدم چلنے کے بعد یَذْكُرُ اِسْمِ یَذْكُرُ حَاجَتَهُ وہاں پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے اور یعنی وسیلہ میرا پیش کرتے ہوئے اپنی حاجت کو ذکر کرے فَإِنَّهَا تُقْدَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہیں اللہ کی اِذْن سے حاجت پوری ہو جائے گی اللہ کی اِذْن سے حاجت پوری ہو جائے گی یعنی یہ صلاتِ غوثیہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ جب ہماری یہ بات منکرین تک پہنچے گی تو انہوں نے کہنا ہے کہ ایک نئی نماز گھر لی ہے انہوں نے تو یہ غوثبہ کی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو نماز اللہ کی ہے عبادت اللہ کی ہے اور اس رسلہ میں ہم ان کو پہلے چیلنج دے چکے ہیں حضرتِ خبیب کے لحاظ سے وقتِ شہادت سب سے پہلے انہوں نے دو نفل پڑھنے شروع کیے اور بخاری نے اول من سلنا سب سے پہلے جس نے یہ سنت بنائی کہ اگر پتا چلے کہ شہادت کا وقت ہے تو ٹائم مل سکتا ہو تو دو نفل پڑھ لینے چاہیے حالانکہ ان سے پہلے بھی کتنا شہید ہوئے اور وہ کوئی صحبِ شریعت نہیں نہ اللہ ہے نہ نبی ہے لیکن انہوں نے ایک اچھی چیز ایسی شروع کی کہ امامِ بخاری نے اس کو امت کے لئے سنت مانا اور پھر خود امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِيَ السَّحِی حدیثاً اِلَّكْ تَسَلْتُ قَبَلَ دَالِكَ وَسَلَّئِتُ رَكْتَان کہ سولہ سال بخاری لکھی اور سولہ سال میں جب بھی ایک حدیث لکھی بخاری کی تو اس سے پہلے غسل بھی کیا دو نفل بھی پڑے سلیت و رکعتین تو انہوں نے جیس طرح ایک نئی نماز متعرف کروا دی اور انہیں امت نے بیدتی نہیں مانا بلکہ وہ سلیوں کے امام ہیں اس طرح یہ جب وہ حدیث لکھنے سے پہلے ایک نماز جو برکت کے لئے پڑھی گئی اس کی وجہ سے بیدت نہیں ہوئی تو صلاتِ غوثیہ کی وجہ سے بھی بیدت نہیں ہوگی یہ بندگی اللہ کی ہے اور اس خاص مقصد کے لئے اس کو پڑا جاتا ہے اور باقی اس سلسلہ میں چونکہ باقی تو ہر نماز کی ویسے ہی حکم ہے اللہ کی طرف سے نوافل کا شریعت میں حکم ہے اجازت ہے لیکن ایک وہ کہ جس اجازت کی بنیاد پر بندہ اپنی عبادت کو دیگر عابدین کی عبادت کے مجموعے میں شامل کر دیتا ہے اور پھر قبولیت کے چند سز بڑ جاتے ہیں کہ جب وہ قبول ہوگی تو پھر میری بھی قبول ہو جائے گی اس لحاظ سے پھر کچھ عوراد و وظائف کے لحاظ سے بزرگوں کی اجازت بھی درکار ہوتی ہے تو مجھے آستانہ مقدسہ بغداد شریف میں ہی اجازت جو دی حضرت شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ نے ان تمام عوراد و وظائف کی تو میرے ساتھ جتنے منسلک ہیں میں لائیو وہ اجازت آگے بھی صلات غوثیہ کے لحاظ سے دے رہا ہوں موسیقی اس سلسلہ میں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور غوثیت کے لحاظ سے جو آپ کی کرامات ہیں ابھی موضوع تو یہ بڑا تفصیل طلب ہے میں اختصار کی طرف لاتا ہوں تو اٹھائیس میں جلد کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تین سو ستر صفحے پر یہ حقیقت لکھی تین سو ستر صفحے پر آپ فرماتے ہیں ایک مشہور کرامت ہے حضرت سیدنا شیخ آمد کبیر رفای رحمت اللہ علیہ کی اور اس پر ہم نے ایک پورا پروگرام بھی کیا تھا جب بھکر کے قوے نے اس کا انکار کیا تھا تو وہ پورا ہم نے سیمینار کیا تھا جو حضرت شیخ آمد کبیر رفای رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے اور یہ آستان مبارک کو چھوم کے چلی جاتی تھی اور اب میں خود آ گیا ہوں تو اتنا اب فرق ہوگا روح آتی تھی تو آستان چھوم کے جاتی تھی میں آیا ہوں تو میں آپ کا ہاتھ چھوم کے جاؤں گا تو فخرجت الی ید الشریفہ تو چمکتا ہاتھ مبارک روزہ پاک سے بہر آیا اور روشنی اتنی تیز تھی کہ سورج کی روشنی پر وہ روشنی غالب آ گئی تو وہ ایک مستقل موضوع ہم نے بیان کیا ہے آلہ حضرت فاضل بھریلوی رحمت اللہ یہ اٹھائیس ویں جلد کے تین سو ستر صفحے پر لکھتے ہیں اور یہ بہت سے لوگوں کے لئے بڑی نئی بات ہوگی کہ کہتے ہیں بین یہی کرامت جلیلہ حضور پرنور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی مذکور و مذبور ہے بین ہی کتاب تفریح الخاطر فی مناقبی شیخ عبدال قادر میں لکھا ہے زکارو ان الغوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء مرات الى المدینة المنور کہ حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منور میں حاضر ہوئے وقارع بقرب الحجرت الشریف حازین البیتین اور حجرہ شریفہ یعنی مواجہ شریف کے سامنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ دونوں شعر پڑے فی حالت البعد روحی کنت رسل تقبل الارد انی وہی نائبت وہذہی دولت الاشباہ قد حضرت فمدد یمینہ کا کئی تہذا بہا شفات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پہلے روح آتی تھی تو آستان مقدس کو چوم کے چلی جاتی تھی اب میں خود حاضر ہوا ہوں تو میرے نانا جی آپ اپنا دست اقدس باہر نکالے تاکہ میں چوم کر اپنی پیاس کو بجا سکوں کہتے ہیں جب آپ نے یہ شعر پڑے فظہارت یدوہو صلی اللہ علیہ وآلہ تو رسول اکرم صلی اللہ رسولم کا ہاتھ مبارک ظاہر ہو گیا فصافہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس آج سے مصافہ کیا حضرت شیخ آمد کبی رفائی والا جو معاملہ ہے وہاں یہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور یہاں یہ ہے کہ حضرت غوث پاک نے پھر ہاتھ سے مصافہ کیا و وعدہ آہا علیہ رہ سے ہی اور ہاتھ سرکار کا اپنے سر پہ رکھا یہ عظمت بھی فتاوہ کی صبح میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف میں یہ تین سو ستر صفے پر اس کی جلد نمبر اٹھائیس میں اس کو بیان کیا ہے کرامات کے لحاظ سے اسی جلد میں تین سو پچھتر صفے پر لکھا ہے کرامت سننا آسان ہے لیکن اس کیلئے ہم نے پہلے تمہید ایک آپ سب کو بیان کر دی ہے تو یہ لکھا ہے مرات الجنان کے حوالہ سے اما کرامتہو رضی اللہ تعالی انہو فخارجتن ان الحسر آل حضرت عبداللہ امام یافی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں شمار سے بہے رہیں اما کرامتو فخارجتن ان الحسر ان کا کوئی شمار ہی نہیں آپ احران ہوں گے کہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جہاں اس موضوع پر انکار ہی انکار ہے ابن تیمیہ بھی آپ نے فتاوہ میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ جس ہستی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ دنیا میں پھیلیں اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کہا جاتا تو کہتے ہیں اس سلسلہ میں امام یافی نے ایک پوری کتاب نشر المحاصن کے نام سے لکھی یہاں اسی کتاب کے لحاظ سے ایک کرامت کا ذکر کیا گیا جس کو دو عظیم اولیاء نے روایت کیا ہے وہ دونوں بغداد شریف میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی کے لحاظ سے بلکہ کئی اکابر کے حوالہ دیا کہ ایک بی بی اپنا بیٹا خدمت اقدس سرکار غوثیت میں چھوڑ گئیں تین سو چھہتر صفحہ فتاوہ رضی شریف کا تو خطبہ سے یہ التماس ہے کہ وہ یعنی جو عام کتابیں ہیں غیر مستند ان کے مقابلے میں یہ سب کچھ فتاوہ رضی میں جو لکھا ہوا ہے کہ کل کسی کو دکھانا پڑ جائے یا دلیل یا یہ کہ اس کے شریف تقاضے کیا ہیں تو وہ پورے کی جا سکے تو یہاں لکھا ہے کہ ایک بی بی اپنا بیٹا خدمت اقدس سرکار غوثیت میں چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے کہ غوث پاک سے کہا کہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے تو اسے پاس رکھو اور اس کی تربیت کرو میں اللہ کے لیے اور حضور کے لیے اس پر اپنی حقوق سے در گزری حضور نے اسے قبول فرما لیا کہا کہ یہ آپ کہی ہے میرا نہیں میں بس آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر جا کے لوگ رہتے ہیں اور چڑیے سے بن کے وقت گزار کے کئی آستانوں پر یا علماء کے پاس رہ کے پھر کچھ شہر بات چلے جاتے ہیں حضرت غوث پاک نے اسے بقاعدہ مجاہدہ پر لگایا مجاہدہ پر جب لگایا تو ایک روز اس کی ماں آئیں کہ میں اپنے بچے کو دیکھا ہوں تو بچہ مجاہدہ کر رہا تھا دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت زار نظار زرد رنگ ہو گیا ہے یعنی اسے حضرت غوث پاک نے مجاہدہ کے پیش نظر جو ریاضت اس سے کروائی تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا مجھے یاد آرہا ہے ابارے استاذ علامہ عطام حمد بنیالی رحمت اللہ علیہ آپ سبق میں کئی بار کبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے ان کا یہ کول پیش کرتے تھے کہ وہ فرما کرتے تھے کہ اگر ولایت نام ہے کھانے کھانے کا زردہ پلاو اور دعوتوں پہ جانے کا تو پھر بڑا کوئی ولی نہیں ہے یعنی روز ہی مرید پکاتے ہیں اگر جو ہے ولایت کچھ اور ہے تو وہ بڑی مشکل چیز ہے یعنی اس کے لیے پھر بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے تو یہ نفس کو اتنا سیر کرنے سے وہ نہیں آتی یہ استاذ دورانے سبق اس کو کلندرانہ کے طور پر پیش کرتے تھے تو اب یہاں صورتحال یہ بنی کہ وہ بچہ ماں نے جب دیکھا تو رنگ اس کا زرد ہے بھوکا رہ رہ کے اور راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑ پڑ کے یاد الہی میں رو رو کے بالکل اس کی حالت عجیب ہو چکی تھی تو اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا یعنی گندم کی روٹی بھی میسر نہیں تھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاں وہ رہش تھی تو جو کی روٹی کھا رہا تھا ماں نے آ کے دیکھا ماں پھر ماں ہوتی ہے اس وقت دیکھا کہ یہ تو اب بالکل لاغر ہو گیا ہے اور روٹی بھی گندم کی اس کو نہیں دیتے اس کو جو کی روٹی دیتے ہیں جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں یعنی اس کے بعد حضرت غوث پاک سے ملی تو حضور کے سامنے غوث پاک کے سامنے ایک برتن میں مرگی کی ہڈیاں رکھی ہیں مرگی یعنی وہ جو پکائی گئی ہو اور کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچتی ہیں ہڈیاں وہ پڑی تھی جسے حضور نے تناول فرمایا یعنی سمجھ گئی کہ یہ اس جگہ بیٹھے ہوئے غوث پاک اور سامنے یہ دسترخان ہے اور یہ ہڈیاں ہیں تو انہوں نہیں کھانا کھایا تو ماں کے دل میں پہلے خیال آیا اور پھر زبان پہ یعنی آپ یہ جو ہڈیاں بتا رہی ہیں کہ آپ نے مرگ تناول فرمایا ہے اور میرا بچہ جو ہے اس کو میں نے دیکھا وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا یہ سن کر حضور پرنور یہ لفظ غوث پاک کے لئے بولے حال حضرت نے فرمایا حضور پرنور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی بیذن اللہ 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 کے اذن سے کھڑی ہو جا وہ اللہ جو ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے اللہ کے اذن سے اے مرگی اٹھ کے کھڑی ہو جا تو حضرت غوث پاک کے ان لفظوں پر آلہ حضرت لکھتے یہ فرمانا تھا کہ مرگی فوراً زندہ ہو گئی صحیح سالم کھڑی ہو گئی اور آواز کرنے لگی حضور اکدس نے فرمایا جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے تو جو چاہے کھائے یعنی ابھی وہ اس مرحلے میں ہے ابھی ولی بن رہا ہے جس وقت وہ بھی ایسا ہو گیا کہ اس لفظوں میں اس کے ایسے تاثیر ہوئی کہ ہڈیوں کو کہے کومی بھی ازن اللہ تو ہڈیاں مرگی بن جائیں تو پھر جو چاہے کھاتا رہے اس وقت وہ کھانا اس کے روحانیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا لیکن ابھی رکاوٹ بنتا ہے اس واسطے ہم یہ اسے جو کی روٹی کی وجہ سے کوس کرا رہے ہیں تو اس طرح کی یعنی انگنت کرامات ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اس سلسلے کا انشاءاللہ اہم موضوع جمعہ کے دن گوجرہ والا میں جو غوث آزم کانفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ وہاں پہ بیان کیا جائے گا تو یہ ہمارا وہ کسی اور سیمینار میں انشاءاللہ شامل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک عظیم سید زادے پیر طریقت پیر سید علی اسغر شاہ صاحب قدس سیر العزیز اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آج بکر میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہمارے عظیم فاضل سید علی اکبر شاہ صاحب جو جمعہ جلال یار عزیز مظہر علی اسلام سے جنہوں نے فراغت حصل کی جامعہ میں وہ امام بھی رہے مدرس بھی رہے پھر گجرات میں پڑھاتے رہے ان کے ابباجان حضرت پیر سید علی اسغر شاہ صاحب رحم اللہ تعالی بڑے سچے سچے سید تھے یعنی وہ بظاہر یہ عالم نہیں تھے تفصیلاً علم تو ان کے پاس کافی تھا لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آتی تھی سیادت کی آج وہ رخصت ہو گئے دنیا سے ان کے لیے بیخصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے خدمات کو قبول فرمائے اور پیسے جو ان کے سیبزادگان ہیں سید علی اکبر شاہ صاحب سید فیض رسول شاہ صاحب اور دیگر حضرات اللہ تعالی ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے طالب علم مولانا عاصف فاروق سیالوی صاحب ان کی والدہ محترمہ کا کل وصال ہوا اللہ تعالی ان کی والدہ محترمہ کو بھی فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اب ختم شریف ہوگا اور اس کے بعد انشاء اللہ خصوصی